بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں خاص کر کے ستائیس رجب کو کہتے ہیں کہ یہ شب معراج ہے معراج کی رات ہے اسی رات میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے اور اس میں مخصوص عبادت کرتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جو مخصوص عبادت کرتے ہیں ستائیس رجب میں اور بھی بہت ساری باتیں اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ما ثبت بستنہ صفحہ نمبر 191 کھول کر دیکھیں یہ ساری باتیں وہی ملیں گی جو آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں دیکھیں بات کو میں انساءاللہ واضح طور پر بتاؤں گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو اور صحیح بات آپ تک پہنچے معراج جو حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے یہ کس مہینے میں ہوئی ہے مہینہ ابھی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں مہینہ مہینے میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے رجب کے مہینے میں ہونا یہ کسی صحیح دلیل سے حتمی طور پہ یقینی طور پہ مہینہ رجب کا ہے یہ ثابت نہیں ہے اس کی جو ہے صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی حضور علیہ السلام معراج پہ گئے ہوئے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مہینے کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے جب رجب کے مہینے میں یہی ثابت نہیں ہوا صحیح اعتبار سے تو پھر تاریخ کی کیا حیثیت رہی جو حضرات رجب کی ستائیس تاریخ کو متین کرتے ہیں وہ حتمی طور پر یقینی طور پر نہیں ہے کیونکہ کسی بھی طرح کی صحیح روایتیں صحیح باتیں اس بارے میں کچھ موجود نہیں ہے شریعت میں کہ حضور علیہ السلام کو میراج کب ہوئی ہے کس مہینے میں کس تاریخ میں یقینی طور پر ثابت نہیں ہے ثابت نہیں اس بارے میں کچھ بھی لہٰذا اگر کوئی آج یہ بیان کرتا ہے کہ ستائیس تاریخ میں حضور میراج میں گئے تھے رجب کے یہ سراسر غلط ہوگا کیوں کیونکہ شریعت سے کوئی متین نہیں ہے تمہیں کس نے حق دیا متین کرنے کے لیے کہ تم رجب کی ستائیس تاریخ کو متین کرو مہینے کے اعتبار سے رجب کے مہینے کو متین کرو تاریخ کے اعتبار سے ستائیس تاریخ کو متین کرو تمہیں کس نے حق دیا جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو متعین طور پر بیان نہیں کیا آپ کو کس نے حق دیا بیان کرنے کا متعین کرنے کا اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ میراج کے متعلق شریعت میں اسلام میں جو ہے پورے زخیرہ حدیث میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کوئی ایسا یقینی طور پر ثابت نہیں ہے کہ ستائیس رجب میں یا رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام میراج پر گئے ہوئے تھے یہ ایک بات تھی دوسری بات اگر ثابت ہو بھی جائے ایک تو ثابت نہیں ہے اگر مان بھی لیا جائے لیکن ستائیس رجب میں کیونکہ ستائیس رجب کو تو ہی مان رہے ہیں نا ستائیس رجب میں کوئی خاص عبادت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا اس دین میں شریعت میں اگر کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نے ہو تو پھر اس کی بات رد ہو جائے گی اسی طرح حدیث میں آتا ہے جیسا کہ مسند احمد میں دیکھئے گا جل نمبر جو ہے چھے ہے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس ہے ابودعو سریف میں جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر چھے سو پینتیس ہے کہ ایاکم و مہدسات الامور فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ یعنی ہر بدعت گمراہی ہے دین میں نئی بات پیدا کرنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی اسی لئے میں یہ بالکل واضح الفاظ میں صحیح صاف الفاظ میں بتا دینا چاہوں گا ایک تو شریعت کے طرف سے متین نہیں ہے ہمہ ہم تک کوئی یقینی طور پہ اللہ کے رسول سے یہ صحابہ اکرام سے یہ بات ہم تک پہنچی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کس مہینے میں کس تاریخ میں میراج پہ گئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ دوسری باتی ہے اگر ثابت ہو یا نہ ہو لیکن رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل جو خاص ستائیس رجب کے بارے میں کہہ رہا ہوں ستائیس رجب میں کوئی خاص عمل حضور نے کیا ہو صحابہ نے کیا ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی ایسی روایت بیان کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو مخصوص عبادت بیان کرتا ہے کہ روزہ رکھنا نماز پڑھنا اتنی رکعت نماز پڑھنا یہ کام کرنا وہ کام کرنا غریبوں کو کھلانا مخصوص عبادت کوئی بھی اگر بیان کرتا ہے سمجھے کہ غلط بیان کرتا ہے کیونکہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب شریعت میں نہیں ہے شریعت میں داخل کرنا غلط ہے اور نئی بات شریعت میں داخل کرنا بدعت ہے اور بدعت آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی اسی لیے میں یہ بات آپ کو واضح الفاظ میں بتا دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا میراج پہ جانا یقینی بات ہے لیکن کس مہینے میں کس تاریخ میں گئے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ان رجب کے مہینوں میں ستائیس تاریخ میں کوئی خاص عبادت ہو خاص عبادت کسی بھی طرح کی عبادت ہو لہٰذا اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں جیسے چاہیں گے جب چاہیں گے کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے کے لیے اس تاریخ کو متعین کر کے اسی کی وجہ سے کرنا کہ ہم آج روزہ رکھیں گے کیوں نے ستائیس رجب ہے کیوں روزہ رکھ رہے ہیں اگر رجب کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں الگ بات ہے لیکن ستائیس رجب کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رات میں نفل نماز کیوں بھائی پڑھ رہے ہو نہیں اس لئے کہ ستائیس رجب ہے اگر نماز تو نفل نماز جب پڑھو گا تب پڑھ سکتے ہو لیکن اگر اس وجہ سے پڑھ رہے ہو کہ آج ستائیس رجب ہے اسی وجہ سے میں پڑھوں گا یہ ناجائز ہوگا گناہ ہوگا جائز نہیں ہوگا شریعت میں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں